پاکستان بڑے مشکل حالات میں پیدا ہوا تھا اس وقت جب پاکستان بنا تو ہمارے پاس کاغذوں کو پن لگانے تک نہیں تھے جاتر ایسٹس ہمارے انڈیا میں تھے اور قسم و پرسی کے حالت میں حکومت کراچی میں شروع ہوئی اور سب سے بڑا مسئلہ ریفیزز کا تھا کوئی پچاس ساٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ مہاجرین بن کے یہاں آئے ایس پنجاب سے بھی اور یو پی سے بھی تو ہندوستان کے جو مبسرین تھے انہوں نے کہا پاکستان چھے منٹ زیادہ نہیں چلے گا لیکن جو جذبہ پاکستان کی مومنٹ جس نے اس مومنٹ کو حقیقت بنایا وہ ابھی قائم تھا بلکہ ہمارا پہلے چالیس سال میں جو گروہ ریڈ تھا نوے تک ساڑھے پانچ فیصدی چالیس پہلے پچاس سال میں وہ انڈیا گروہ ریڈ سے وہ چار پرسنٹ سے کم تھے ہم پانچ ساڑھے پانچ پہ گروہ کر رہے تھے سکسٹیز اور ایٹیز میں خاص طور پر تو ہماری جو پر کیپٹین انکم بھی ان سے زیادہ تھی اور مجموعی طور پر اور اس کے بعد جو ہماری انیورسٹییں پھیلنا شروع ہوئیں تو اب خلاقہ فضل سے پہلے دو تھی اب دو سو ہو گئی ہیں جو ہماری فیلور ہے وہ زیادہ تر پولیٹیکل ہے اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ بہت زیادہ بنیادی ہیں پہلی وجہ تو جو بنی ہماری مشکلات کی وہ یہ ہے کہ جو آئینی مسائل ہوتے ہیں اس میں جو لیڈران آزادی کی جلد و جہد میں پیش پیش ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اور وہ آئین جب بناتے ہیں ان کی بات سنی جاتی ہے ہماری بدقسمتی قائل عظم دو سال کے اندر چلے گئے اس کے بعد دیاقت علی خان بھی چار سال کے بعد چلے گئے تو جو بنیادی مسائل تھے کہ آئین ہمارا کیسا ہو پریزیڈنشل ہو یا پارلیمنٹری ہو ہماری پروینشل اڈانیویں کتنا ہو اور ہم نے اسلام کے نام پہ پاکستان بنایا اس کا کیا مطلب ہے تو یہ بنیادی مسائل جو ہیں یہ حل نہیں یہ بھی ایک میرا خیال ہے ہماری بنیادی کمزوری تھی کہ پاکستان فارٹی سیون میں بنایا لیکن پہلے الیکشن تئیس سال کے بعد انہیں سہتر میں کیا جنرل الیکشن کیونکہ اس سے پہلے ففٹی فور میں ایک الیکشن ہوا وہ کانسٹویڈنس اولی کو انڈریکٹلی الیٹ کرنے کے لیے ہوا ہم نے پہلے جنرل الیکشن ہمیں ایسل میں انڈیا کے فیر نے کٹھا رکھا تھا لیکن پینسٹر کی لڑائی میں اس پاکستان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو اس کے چھے مینے کے بعد سکس پوائنٹ آئے مجیبی رحمان کے اور چھے سال کے بعد بنگلہ دیش آ گیا یہ بھی ہماری جو سیاسی کمزوریاں تھی جس کے وعی سے یہ نہیں بنی یقین ہے کہ اگر مارشلہ نہ ہوتا اور مسلم لیگ ایس پاکستان میں بھی فعال ہوتی اور وہ چالیس پچاس سیٹیں لے جاتی تو یہ مسئلہ نہ ہوتا تو جمہوری نظام جو ہے اس کی ایک اپنی خوبی ہے کہ وہ لوگوں کو پارٹسپیشن کا حصہ دیتی ہے تو چونکہ ہمارے ہاں 58 میں ہی مارشلہ آ گیا چند سال کے بعد ابھی تک ہماری بنیادیں نہیں صحیح ہوئی تھی تو یہ تو پہلی فیلیور ہے تو یہ جو پولٹیکل پروسس نہیں چلا جس سے ویکیوم پیدا ہوا تو اس میں فوج نے کہا جیہاں ہماری زمداری کہ ہم سنبھالیں ملک کو اور اس کی ویسے چونکہ سیاسی انسٹویشن اور سیاست نہیں آگے چلی تو وہ مسئلہ پھر پیدا ہوا تو یہ ایک ویسے سرکل بن گیا ہمارے لیے جو ابھی تک چل رہا ہے میرے خیال میں اس کی وجہ سے ہم اپنی اقتصادی جو ترقی کا عمل ہے وہ بھی پوری طرح پورا نہیں کر سکے کیونکہ ہمارا پروٹینشل 6-7 پرسنٹ کا ہے پورے اور ہم پیچھلے پندرہ بیس سال سے 3-4 پرسنٹ پر گروہ کر رہے ہیں ایوب خان نے مثلا اپنے آپ کو کرنے کے لیے ویسٹرن آلائنسز کا حصہ بنے اور روس ہمارا نیبر تھا اور اس کو نہیں کیا اور وہاں پہ بنے تو اس سے وقتی طور پر ہمیں امداد ملی اور ہم نے اندرستان کا مقابلہ کیا لیکن ہمارے لیے لانگ ٹرم میں جا علاق صاحب نے افغانستان میں ہمارا کیا کام تھا وہاں جا کے لڑنا لیکن انہوں نے کہا جی کہ بس اب ان کو ضرورت ہے تو ہم یہ کریں اور مشرف صاحب نے یہ ہی کیا ان کے وار ان ٹیرر میں شامل ہوئے تو اس کی وجہ سے ہمارا جو اور جا علاق کے بات سے تو یہ جو ہمیں پچھلے پچیس سال میں ہمارا ضائع ہوئے وہ اس لیے کہ افغانستان کا سارا جو آوائلنس تھی وہ یہاں پینٹریٹ کی اگر ہم یہ نہ کرتے اور وہ اپنے بارڈر کو سیکیور کرتے فارٹہ رفاہم کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا تو اب خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس پہ قابو پا لی آئے جو دہشتگردی وغیرہ تھی وہاں پہ اور اب فینس بھی بنا دیا افغانستان کا اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہو ultimately ہمیں جمہوریت کو موقع دینا ہے کہ صحیح قدر سے چلے اور ultimately عوام فیصلہ کریں پارلیمنٹ کی بالا دستی ہو کچھ بہتری ہوئی ہے ہمارے ہاں مثلا جوڈشٹری کی انڈیپنڈنس خاص طور پر جو ہماری مومنٹ تھی دوہزار آٹھ سات آٹھ کی ججز مومنٹ اس میں جوڈشٹری انڈیپنڈنٹ ہوئی ہے ہمارا میڈیا جو ہے وہ فری ہے اور کافی ایکٹیو ہے سیول سائٹی بھی کافی ڈیولپ ہوئی ہے تو اگر اب موقع دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں وہ انسٹیوشن جو جمہوریت کے لیے کے ستون ہوتے ہیں وہ اس وقت موجود ہیں اگر اسے موقع دیا جائے تو نوجوان بھی جب اس میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ان کو کافی تسلیح ہوتی ہے کہ ہم نے ایک تبدیلی دایا یا ہم نے کچھ کام کیا اور وہ نوجوانوں کا موقع ملتا ہے سیول سائٹی میں کام کرنے کا میڈیا میں کام کرنے کا اور اس وقت تو ٹیکنالوجی کا اس قدر امپورٹنٹ مرلے آ رہے ہیں کہ وہ ان کو تو اس ٹیکنالوجی کی طرف کر کے چاہے اٹیفیشل انٹریجنس ہے چاہے دوسری آئی ٹی ہے چاہے کمیونکیشن ہے اس میں اپنا رول پلے کرنا چاہیے فرنشپ میں ابھی بھی نہیں سمجھتا کہ اندوستان سے جلدی ہو سکتی ہے لیکن ایک پیسفل کو اگزسٹنس ہو سکتی ہے نارمل طریقے سے آنا جانا ہو تجارت ہو تینشن ایل او سی پہ نہ ہو اور اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بینلقامی برادری بھی ہمارا ساتھ دے گی تو اب تک ہم نے جو پالیسی فالو کی ہے اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اندوستان کے ہم نے بالا دستی منظور نہیں کی دوسری اپنی ڈیفنس کیابلیٹی صحیح رکھی ہے اور دنیا کو میسیج دیا ہے کہ ہم ابھی بھی ڈائل آگ کے ذریعے کوئی اگزسٹنس کرتے ہیں حجیب انہیں نہیں مانیں گے